الحمدللہ رب العالمين صدق اللہ مولانا العظم وصدق رسولہن ربی کریم الرعوف الرحیم اللہم نبر قلوبنا بالقرآن وزیم اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی و تبارکہ فی شام حبیبہ مخبرم و عامرہ ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ صلاة و صلاة و صلاة و اللہ علیہ وسلم محبوب عقل آلم صلاة و سلام علیہ وسلم وعلیٰ آلکہ زی مہجوری برامت جان عالم تراحم یا نبی اللہ تراحم نا آخر رحمتا للعالمینی زی محروما چرا فارغ نشینی بروں آور سرز برد یمانی کہ روحے تست صبح زندگانی عدیمِ طائفِ نالینِ پاکن شراکز رشتہِ چانہائے ماکن چے باشد گرگنی سوئم نگاہے ہمیشہ گرنا باشد گاہے گاہے نگاہے یا رسول اللہ نگاہے نگاہے یا حبیب اللہ نگاہے صد ہزاران جبریل اندر بشر بحرِ حق سوئے غریبا یا نظر یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسماقا لنا اننی فی بحرِ غم میں مغرکن خزیدی سہلنا اشکا لنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر مِن وَجْهِكَ مُنِیرِ لَقَدْ نُفِّرَ الْقَمَرْ لَا يُمْكِنُ السَّنَا وَكَمَا كَانَ حَقُّهُ باد از خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر تمام حمد و سنہ تعریف و توصیف اللہ جللہ مجدح القریم کی ذات پاک کے لئے جو خالقِ کائنات بھی ہے اور مالکِ ششحات بھی اللہ جللہ وعالہ کی حمد و سنہ کے بعد حضور نبیِ اکرم شفیِ امم رسولِ محتشم نبیِ مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبو دانائے غیو مالکِ رقابِ امم فخرِ عرب و عجم والیِ کون و مکام سیاہِ لا مکام سیدِ انسوجا سرورِ لالا رخا نیرِ تابا سر نشینِ مہوشا ماہِ خوبا شہنشاہِ حسینہ تطمہِ تورا سر قیلِ زہرہ جمالا جلوہِ صبحِ ازل نورِ ذاتِ لم یزل باعثِ تکوینِ عالم فخرِ آدم و بنی آدم نیرِ بَتْحَا رازدارِ مَا أَوْحَا شاہِدِ مَا تَغَا صاحبِ علم نشرا ماسونِ آمِنہ احمدِ مُجْتَبَا حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضورِ ناس میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام زبِ الْاحتشام برادرانِ اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ صد کے علم میں ہے کہ گزشتہ جمعت المبارک کو وہ چراغ بجہ جس کے دم سے جہاں میں اجالے تھے میرے والدے محترم شیخِ طریقت مستازی المکرم اس دنیا فانی سے دار بقا کی طرف رہلت فرما گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا یہ ہماری شریعت کا دیا ہوا سبق ہے جب تکلیف پہنچے کوئی مصیبت نازل ہو تو اس کا احساسات ضرور پیدا ہوتے ہیں غم کے اظہار کے چار ذریعے ہیں دل کا غم، آنکھوں کا غم، زبان اور ہاتھوں کا غم دل کا غم اور آنکھوں کا غم رحمان کی طرف سے ہے زبان کا واویلہ اور ہاتھ سے کام لینا یہ شیطان کی طرف سے ہیں لَيْسَ مِنَّا مَنْزَرَبَ الْخُدُودَ وَشَكَّ الْجَيُوبَ وَدَعَابِدَ وَالْجَاهِلِيَّةِ فرمایا جس نے گرے بان پھاڑے چہرے پہ تماشے مارے بال نوچے اور جاہلوں جیسی باتیں کی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع شریعت ہمیں جو ذابطیں دیتی ہیں انہی ذابطوں میں ہمیں رہنے کی تلقین کی گئی اللہ ہمیں ہر زندگی کے مرحلہ مسررت ہو یا وہ مرحلہ غم ہو شریعت بیضہ کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرما ہے مجھے یہاں گفتگو کرتے ہوئے دو ماہ بعد پورے سولہ سال بیٹھ جائیں گے میں تیس دسمبر انیس سو بانمے کو یہاں پہلی گفتگو کی تھی اور اس وقت سے جب میرے سامنے صرف پینسٹھ آدمیں بیٹھے ہوئے تھے آج تک سینکڑوں ہزاروں بیانات آپ بھی سن چکے مختلف لوگ بھی دین کے موضوعات پہ قرآن مجید کے درس کے حوالے سے احادیث کا بٹتا ہوا نور روشنی اور اجالے آپ پا سکے جو توفیق ہوئی میں آپ تک منتقل کیا اللہ سب کچھ قبول فرمائے میرے والد گرامی سے میرا رشتہ باپ بیٹے کا بھی ہے استاد اور شاگرد کا بھی ہے مرید اور بیر کا بھی ہے وہ میرے پدرے گل بھی ہیں اور میرے پدرے دل بھی ہیں تو ظاہر ہے شیخ اور استاد ہونے کے ناتے سے اور باپ ہونے کے ناتے سے اگر میں ان کا تذکرہ مختلف خطبات جمعات یا دیگر مواقعے پہ کرتا تو یہ مجھے حق پہنچتا تھا لیکن اس بات کے آپ بھی گواہ ہیں کہ میں کبھی بھی ان کے بارے میں یہاں ممبر پہ کوئی گفتگو نہیں کی چونکہ ان کی تلقین تھی گو دل میں آرزو بھی پیدا ہوتی ایک تو ان کی تلقین کے میری مدھو ستائش نہ کی جائے اور دوسرا ویسے بھی میں یہاں زیادہ تر جس عنوان سے گفتگو کرتا رہا وہ درس قرآن اور درس حدیث ہی ہے اس لئے سولہ سال میں ان کی شخصیت اور ان کے تعرف کے حوالے سے موقع مجھے نہ ملا یا میں قصدن آپ کی شخصیت کے حوالے سے کبھی یہاں کوئی بات نہیں کی لیکن اب میرا جی چاہ رہا ہے کہ آج کی اس نشست میں میں کچھ اپنے والدِ گرامی کی حوالے سے اپنے شیخِ کامل کے حوالے سے اور اپنے استاذ المکرم کی حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش بزار کروں باتیں بھی انشاءاللہ وہ کروں گا کہ جس سے ہماری تربیت بابستہ ہے میرے والدِ گرامی انیس سو چودہ یا انیس سو سولہ گرداز پر کی تحصیل بٹالہ کے مشرق کی سمت واقعہ ایک گاؤں وزیر چک میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم آپ نے وہیں حاصل کی تھی ابھی دوسری کلاس میں پڑھتے تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا وہاں طبیعت کیونکہ کافی حساس تھی چند دنوں کے بعد جب سکول گئے تو کلم پکڑتے تھے تو ہاتھ جنبش کرتا تھا استاذ بہت مہربان تھے انہوں نے گھر بیش دیا اور ہماری دادی محترمہ کو پیغام بیجا کے اس بچے کو بھی گھر رکھیں جب ضرورت ہوگی میں خود آ کے لے جاؤں گا ایک سال کے بعد وہ دوبارہ گھر سے آ کر ان کو سکول کے لیے دوبارہ لے لے اور وہاں انہوں نے جو سکول تھا تعلیم مکمل کی اور یہ پانچ گاؤں تھے جو مسلمانوں کے گاؤں تھے باقی اردگرد جو گاؤں تھے وہ سکھوں یا ہندووں کے تھے تو یہاں پانچ گاؤں میں ایک بزرگ ہوتے تھے شاہ جی کے نام سے لوگ انہیں یاد کیا کرتے تھے تو ان کے پاس بیٹھے اور قرآن مجید کی تعلیم ان سے ہی حاصل کی ان کا حلقہ ارادت کافی تھا اور وہ مہینہ مہینہ غائب رہتے تھے مریدین کے پاس دوروں میں تو مختصر اور چھوٹی عمر کے اندر والد اگرامی کو انہوں نے اپنے مسلح پہ کھڑا کر دیا تھا با جی خود فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ہندو اور سکھ بھی میاں جی کہہ کے پکارتے تھے لیلو نہار بیٹھتے گئے آٹھ بھائی اور دو بہنیں ان افراد پہ مشتمل یہ خاندان تھا لیکن چار بھائی وہیں انتقال کر گئے ان میں سے دو بھائی جوانی کے عالم انتقال کر گئے اس کے بعد جب تقسیمیں ہند ہوئی تو آپ وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان میں آئے سانگلہ ہل اسٹیشن پہ جب اترے تو اس وقت آپ کے پاس جو آپ کا بیٹا تھا جس کا نام عبد الحمید تھا سفر کی سہوبتیں اور وہ سارے دکھ برداشت نہ کرتے ہوئے وہ بچہ انتقال کر گیا کچھ حرصے کے بعد ہماری وہ والدہ بھی اس دنیا پانی سے کوچ کر گئے پھر آپ نے اسی گھر میں دوسری شادی کی تو یکے بعد دیگرے دو بیٹے پیدا ہوئے لیکن وہ بھی دائی اجل کو لبیک کہ گئے پھر ہماری ایک ہمشیرہ ہماری اسی والدہ کے بطن سے پیدا ہوئی اس کی عمر پانچ سال تھی کہ ہماری وہ والدہ بھی انتقال فرما گئی والدے گرامی نے اب یہ اعظم کر لیا کہ میں اب زندگی تجربت میں گزاروں گا اس طوران وہ باقی علوم یہاں ان کی تکمیل کر چکے تھے قبلہ مفتی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ اور قبلہ سید صاحب رحمت اللہ تعالیٰ حضب الاحناف تو آپ نے عظم کر لیا چونکہ آپ کی جو ہمشیرہ تھی ہماری پھپھو لگتی تھی وہ بھی بیوہ ہو گئی اور ان کے ہاں اولاد نہیں تھی انہوں نے یہ سوچا کہ میری اس بیٹی کی یہ پرورش کر دے گی اور میں اب زندگی یکسو ہو کے دین کے لیے گزاروں گا لیکن جب پانچ سال گزر گئے اس بات کو بھی ہماری دوسری والدہ کے انتقال ہوئے گا تو پھر جو کچھ ملنے والے تھے ابباجی کے انہوں نے یہ تقاضہ کیا کہ آپ پھر شادی فرمائیں تو پہلے تو انکار ہوا لیکن یہ غالباً باسٹھ یا اکاسٹھ کی بات ہے کہ ہمارے والدے گرامی نے پھر جو ہے وہ تیسری شادی فرمائی اور وہ بھی میرے نانا جی فرمایا کرتے تھے میں نے اپنی ہوش میں انہیں دیکھا ہے فرمائی کرتے تھے کہ میں جب رشتے کے لئے گیا تو بستی سے باہر ایک شخص جو ہے وہ بیسے چرا رہا تھا کیونکہ میں نے رشتہ کرنا تھا اور مجھے تجسس تھا میں نے اس کے پاس بیٹھ کر کے معلومات حاصل کرنے چاہیے تو اس نے کہا کہ ہمارا تو اس سے بہت سخت مسئلے کی اختلاف ہے لیکن ہمارے اس پورے علاقے میں اس شخص کے کردار کا حامل کوئی دوسرا شخص موجود نہیں ہے تو میرے نانا جی فرمانے لگے کہ میں نے وہیں سے فیصلہ کر لیا اور جمعت المبارک پڑا اور میں نے جب ان کی گفتگو سنی تو میرا وہ فیصلہ جو ہے وہ بالکل قطی ہو گیا ہمارے جو ننعال ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ یہاں سے ہے اور یہ مہاجرین سے ہمارے والدے گرامی اور آپ پرانے لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس دور میں مہاجرین اور یہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے باہم بہت زیادہ جو ہے وہ فرق اور نفرت موجود تھی لوگ پناہ گیر کہتے تھے مہاجرین کو تو ہمارے جو خاندان تھے ننعال کے تو اس خاندان میں مخالفت بھی ہوئی کہ آپ جو ہے وہ پناہ گیروں کو جوٹی دے رہے ہیں عمر کا بھی فرق تھا لیکن بارال میرے نانا جی صاحب نظر تھے اور بڑے ہی نیک اور پارسا لوگ تھے انہوں نے یہ فیصلہ دیا تو اس کے بعد دو ہمشیرہ پیدا ہوئیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا جس کا نام محمد رکھا لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ بھی انتقال کر گیا یہ بات والدے گرامی نے مجھے خود سنائی ساری زندگی اببا جی نے اپنے بارے اگر کوئی بات کرتا بھی تو اس کی زبان کو روکتے لیکن یہ بات میں نے اببا جی کے زبان سے دو مرتبہ سنی ہے ایک مرتبہ صرف آٹھ دس لوگ تھے اور قرآن مجید کی تفسیر تھی عزیزن علیہ ما انتم پر گفتگو کر رہے تھے تو اس وقت آپ نے یہ بات سنائی کہ نبی پر مومن کی تکلیف شاق گزرتی تو اس وقت آپ کی حالت عجیب سے ہو گئی اور جب آپ نے یہ بات بیان کی تو آپ کا ششمہ دور گرا اور آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں اور ہم سارے ڈر گئے کہ پتہ نے بج کو کیا ہو گیا تو ایک مرتبہ تعلیم و تعلیم کے گزرگاہوں سے جب میں گزر رہا تھا تو میرے میں کوڑی سی کمزوری آئی پڑھنے کے حوالے سے تو مجھے میرے والدے گرامی نے فرمایا کہ بیٹا تم کیوں نہیں پڑھتے ہو میں تو جو ہے تمہارے بارے میں انتہائی محبت کے جذبات رکھتا ہوں اور میں نے تمہیں جو ہے وقف کیا ہے دین کے لئے تو اس وقت انہوں نے مجھے یہ بات سنائی تو جب ہمارے وہ بھائی اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اب بج کہتے کہ زندگی میں یہ میرے لئے انتہائی مشکل اور پریشان دن تھا چونکہ بچپن میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا پھر جوان بھائی دنیا سے رخصت ہوئے اپنی دو ازواج کو میں نے اپنے ہاتھوں سے لہد میں اتارا اور اس سے قبل جو ہے وہ تین بیٹے لہد میں اتار چکا تھا تو بیٹا فوت ہوتا تو اس کے بعد ہماری وہ والدہ بھی چلی جاتی تو کہا کہ مجھے پھر وہ بیٹا فوت ہوا تو سخت دکھ ہوا تو اس دن ایسے تھا کہ مجھے کچھ ہو جائے گا یعنی سبر پہ پیمانہ چھلک میں ہوتا ہے اور بھائی فرمایا کہ میں پھر جب رات کو سویا بخت جا گئے تو حضور کی زیارت نصیب ہوئے فرمایا کرتے تھے دو مرتبہ یہ بات میں نے آپ سے سنی ہے کہ کہتے ہیں کہ میرے آقا اتنے رہیم ہیں کہ میں نے حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور آقا کریم نے اپنا دست شفقت میرے سر پہ رکھ دیا اس کے بعد یہ بات میں یہاں مختصر کرتا ہوں کچھ عرصہ کے بعد حج و زیارت کے لئے حرامین حاضر ہوئے تو جب یہ انیس سو اکہتر کے آخر کی بات تو ان دنوں کے در چار چار ماہ تین تین ماہ لوگ جو ہیں وہ بحری جہاز پہ آپ نے سفر کیا تھا تو دوبارہ حج و زیارت کے بعد جب تشریف لائے تو اس وقت میری عمر اکیس دن تھی ابباجی کو وہاں اطلاع پہنچا دی گئی کہتے ہیں میں اس وقت حرم کے سہن میں تھا تو مجھے صاحب نے جس نے فون سنا اس نے آکے مجھے حرم نے بتایا تو کہتے ہیں میں دور کر کعبہ کے پردوں سے لپٹ گیا ایک تو میں نے زندگی کی دعا مانگی اور دوسرا میں نے عرض کی کہ مالک میرا یہ بیٹا تیرے دین کا خادم بنے اور درویش اور عالم بنے یہ مجھے ابباجی نے دو ملکبہ اسی مقصد کے لیے مجھے یہ بات سنائی تھی ورنہ شاید وہ زندگی کس راز کو بھی اپنے سینے میں لے کے دفن ہو جاتے لیکن یہ بات مجھے احساس دلانے کے لیے انہوں نے جب سنائی فرمانا نے کہ اس کے بعد میں بازار گیا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے کوئی توفہ خرید ہوں تو ظاہر ہے بچے اور بچوں کے لیے کھلونے ہیں لباس کپڑے خرید دے جاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں گزر رہا تھا میرے دل میں کئی طرح کے خیالات تھے کیا خرید ہوں تو کتابوں والی دکان آگئی تو میں اس پر چڑھ گیا تو امام جلال الدین سیوتی کی مصنفہ حدیث رسول پر مشتمل کتاب الخصائص القبرہ سب سے پہلے میں نے جو ہے وہ آپ کے لیے توفہ خریدا اور ایک دن آیا کہ جب مجھے ہوش سم لی اور میرے والدے گرامی نے جب مجھے یہ بات سنائی اور اس کے بعد مجھے یہ کتاب یہ آپ کے سامنے ہے میرے ہاتھوں میں دی اور کہا کہ بیٹا میں نے تمہارے لیے سب سے پہلے توفہ یہی خریدا تھا اور یہی میں تمہارے لیے وہاں سے لے کر آیا اس کے بعد اللہ تعالی جللہ شانہو نے ان کو اور بھی اولادیں دیں میری نو ہمشیرہ ہیں جو بقید حیات ہیں اور ایک دس سال عمر میں چھوٹا میرا بھائی جس کو آپ سارے جانتے ہیں احمد رضا آپ کے مصطفی ہم دو ہی بھائی ہیں تو پھر آپ نے کچھ عرصے کے بعد کپڑے کا کام شروع کیا کاموں کی میں انہوں نے انتہائی جو ہے وہ مختصر سی دکان شروع کی اور اس کو سارے جندگی مختصر ہی رکھا سیتی سال بلا ناغہ دلائل الخیرات کا وظیفہ ہونے کیا اور یہ چونکہ ہم نے ان کو عمر کے آخری حصے میں دیکھا ہے جب ہم نے شعور کی آنکھ کھولی تھی تو اس وقت اببہ جی کی عمر ستر سے اوپر تھی تو اس لئے ہم نے جو ہے وہ ان کے جوانی کے عالم کو یا اس دور کو نہیں دیکھا اس دور کے اثرات ہم نے ضرور دیکھیں کیونکہ جب وہ مسند پہ بیٹھے اور تبلیغ کا کام شروع کیا انہوں نے تو آپ نے جتنے بھی بستی کے لوگ تھے دہات کے لوگ تھے تین سو سے چار سو گھروں تک مشتمل ہمارا وہ گاؤں ہیں آپ نے دیکھا ہے سب نے تو انہوں نے سب لوگوں کو بلا کر ایک اہد کیا کہ میں کوئی روٹی کے ٹکڑے کے لیے آپ کے ساتھ یہاں نہیں بیٹھا ہوں بلکہ میرا مقصد کوئی اور ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ عظم کریں کہ آپ دینی معاملات میں میری معاملت کریں تو انہوں نے وہ تحریر لکھی جس کے اندر ہر غیر شریکہ عمر بالمعروف اور نہیں اندل منکر کے تقازم کے بالکل تحت ان سب لوگوں سے موحدہ لیا کہ ہماری بستی میں نہیں ہوگا اور اس سے تمام برادریوں کے لوگوں سے دستخط لیے وہ تقریباً ساٹھ ستر لوگوں کے دستخط وہ میں نے بار بار رجسٹر کبھی بجے مجھے دکھلاوی دیتے تھے میں نے دیکھا ہے وہ تو اس کے اندر یہاں تک کہ باجہ گاجہ بھی ہماری بستی میں نہیں آئے گا کوئی شادی ہو برات ہو تو یہاں باجہ بھی نہیں بجے گا باقی اور بہت سارے معاملات تھے بستیوں میں جتنی بھی خرابیاں ہوتی ہیں جو بھی معاملات ہوتی ہیں سب پر سخت پابندی لگائے اور شریعت کی حاکمیت کا عملی وہاں ظہور ہوا اور صرف چور چوری کرے تو ہاتھ کٹتے ہیں اور قصاص کی سزا قتل ہی ہے یہ معاملے تو عدالتوں پر مشتمل ہے اس سے نیچے نیچے جو کچھ بھی تھا تقریبا اور یہ چھوٹا کام نہیں ہے یہ میرے باپ کی بہت بڑی کرامت ہے یہ ادارت المصطفیٰ کا آپ جہاں تعرف پڑھیں تو سار لکھا ہوتا ہے احیاء سنت ترویج شریعت کی روحانی تحریک تو احیاء سنت اور شریعت کی ترویج یعنی شریعت کو عملی رواج دینا یہ تصور سے نہیں نکلے فرمات میں اس بستی کی سلا گر ہو جائے تو یہ میری نجات کے لئے خواہش رہی تھی اور اس سلسلے کے لئے وہ وہاں کام کیا اور چالیس سال تک انہوں نے اس تحریر پر پہرہ دیا اور کسی کو اس سے ہٹنے نہیں دیا اور یہ ایک بہت بڑا ہوتی ہیں یہ آپ اپنے لوئیاں والا کو دیکھ لو چھ ماہ نہیں گزرتے کہ یہاں کیا فساد پپا ہو جاتے لیکن پورے ساٹھ سال ہو گئے ایک قتل بھی نہیں ہو یعنی امن موہدہ بھی تھا امن موہدہ بھی تھا اور اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو درمیان میں جا کے بج کھڑے ہو جاتے تھے اور الحمدللہ ان لوگوں نے جو حیاء ان کا کیا اور جس انداز کے ساتھ انہوں نے ان کی بات کو مانا کبھی ٹالہ نہیں تھا وہ دور بھی خیر بھلے تھے آج تو وہ زمانہ بھی نہیں رہا وہ حالات بھی نہیں رہے لیکن بارال انہوں نے چالیس سال تک وہاں شریعت اور وہ بھی بلکل معمولی میں نے عرض کرنا لگا تھا دلائل الخیرات کا وظیفہ یہ ڈیڑھ دو گھنٹے لگتے ہیں اس کو پڑھتے ہوئے روزانہ کی منزل کو اور سیتی سال اس کا ناغہ بھی نہیں ہوا بلکہ جب فالج کا حملہ ہوا تو ان دنوں کے اندر مجھے فرمانے لگے کہ اشارہ کیا زبان میں لکنت آگئی اور پڑھا نہیں جاتا تھا تو فرمانے لگے کہ اس کو پڑھو تم کھڑے ہو کے تا کہ میں سنت سکھو تو میں نے آٹھ دن آپ کے سامنے ودلائل الخیرات کا وظیفہ پڑھا لیکن مجھے مجھ سے پڑھا نہیں جاتا تھا یعنی ایسی اللہ یعنی یعنی اللہ یعنی تو یہ ان کا معمول تھا صبح نو دس بجے وہ جاتے تھے اور اثر کی نماز کے وقت بہر صورت دکان کو بند کرتے تھے دکان بند کر کے نماز پڑھتے تھے اور فرماتے تھے میری قسمت کا جگا کہ اللہ اسی وقت بیج دے گا اور زمدہ رہی ہیں بہت ساری تھی اور یہ آسان کام نہیں توقل بہت بڑی دولت ہے جب انسان کے حالات عجیب ہوں تو پھر باز قدم لرزش لے جاتے ہیں یعنی صرف ایک ہمشیرہ کی شادی ہوئی تھی جب ہم نے ہوش سنبھالی اور آٹھ ہمشیرہ ہم دو بھائی تھے جن کے شادی ہونے والے اور اس کے بعد پھر ایک ہمشیرہ کی اور شادی پھر سات ہمشیرہ اور ہم دو بھائی تھے اور اب جن تہائی بڑا پے کے عالم میں تھے لیکن اس کے باوجود اثر کے وقت آجاتے تھے اور اپنے معمولات پہ ہوتے تھے اور صبح روزانہ ایک سے لیکھا ڈیڑھ گھنٹے تک درس قرآن دیتے تھے فجر کی نماز کے بعد اور اٹھارہ سال کے اندر پورے قرآن کا درس دیا ہے اس کے بعد پھر دوبارہ شروع کرنے لگے پھر نہیں شروع کیا فرماتے تھے شاید میں پورا نہ کر سکو میری طبیعت اب اتنی جو ہے وہ کمزور ہو گئی پھر روزانہ ایک گھنٹہ اس پہ دست دیتے تھے پتہ نہیں اللہ نے سینہ کتنا کشادہ کر دیا تھا تو یہ ان کا معمول تھا زندگی کا یہاں مجرہ والا مارکیٹ سے وہ کپڑا کریتے تھے جن لوگوں سے انہوں نے یہ کاروبار کیا ہے وہ بے پناہ ابباجی کے ساتھ اس نے اعتقاد رکھنے والے لوگ ہیں کچھ تو فوت ہوگے شیخ محمد شریف صاحب اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمات وہ جمعے کے دن جو ہے وہ یہاں سے جا کر جو ہے وہ گاؤں میں ابباجی کے پیشے جمعہ پڑھا کرتے تھے کاروبار بھی تھا لیکن وہ کہتے مجھے اور کہیں تسکین ہی نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمات تو یہاں سے جاتے ان دنوں کے اندر یہ چونگیاں وغیرہ ہوا کرتی تھی تو کامو کی سے ادھر ایک راستہ مرتا ہے تقریبا دو تین کلومیٹر ادھر جو ہمارے گاؤں کے طرف چلا جات کامو کی ان دنوں کے اندر کافی تھی داس روپے بھی کافی تھی اس کی چونگی بھی دینا پڑتی تھی اببا جی کوئی نہ جانے دیتا تو تانگے کے اوپر کپڑا وغیرہ بوری رکھتے اور آپ بھی اس کے اوپر بیٹھتے تو اگر تانگے والا کرایا نہ لیتا اکثر تانگے والے نہیں لیتے تھی لیکن اببا جی کو یہ گوارہ نہیں تھا وہ فرماتے تھے یہ بھی تو مزدوری کر رہے میں بھی مزدوری کر رہا ہوں تو اس لیے آپ شہر سے باہر ہی ادھر اتر جائے کرتے تھے گاڑی سے ان دنوں کے دن چھوٹی چھوٹی گاڑی چلتی تھی مجھے تو دوسری بات کہ وہ جو تاہے والا اگر فری لے گا تو وہ بھی مزدوری ہے اور اگر میں دوں گا تو اور خرچہ اس پہ آئے گا اور یہ خرچہ ظاہر ہے جنہوں کو بیچوں گا یہ پہ پڑے گا یہ اس دور کی دور تھا کہ درکان کا دروازہ بھی نہیں کھول تھی اگر کسی نے کوئی سودہ لینا ہو تو دروازہ اس کو کھٹ کھٹانا پڑتا تھا پھر کھولتے تھے کپڑا دیتے اس کو رخصت کرتے پھر قرآن پھول کے بیٹھ جاتے اور ان کی منزل پھر قرآن نہیں رہی ہے ساری سنت الحمد اللہ تو وہاں سے ہی اتر کر کے تو وہ اپنے سر پہ اٹھا کے اس بڑا پہ کے عالم کے اندر وہاں سے تین میر بنتا لیکن یہ میں بات آپ کو اس لئے سکھانے لگا ہوں کہ مسجد کا جتنا بھی انتظام و انسلام تا وہ خود کرتے تھے حتی کہ مسجد کی صفائی بھی خود کرتے تھے جب سیاری کے وقت جاتے تھے یہاں بیٹھے آجی تاج دن صاحب یہ جو ہمارے جمعے کی اذان دیتے انہوں نے پچاس سال جو ہے جمعے کی اذان میرے باپ کے خطبے کے بعد دی ہے اور اتفاق سے جب میں ادھر آیا تو یہ بھی ادھر آگئے اور اس جن سے یہاں دے رہے ہیں اور بڑی دور سے آکے یہ وہاں کافی دور سے تین چار بیل تھا وہاں سے آتے تھے اور آکے جمعہ پڑھتے تھے اور سہری کے وقت بھی وہ آتے تھے کتنے لوگ تھے کہ جب آتے تھے مسجد میں تو وہ کپڑے اوڑ کے بیٹھ جاتے تھے کپڑے اوڑ کے بیٹھ جاتے تھے کہ ان کی آواز سنیں اور پھر سب سے پہلے کتنے لوگوں کی محبت تھی کہ وہ کہتے تھے سب سے پہلے تاجد کے وقت ہم اگر زیارت کریں تو سب سے پہلے اپنے شیع کی زیارت کریں یہ سارے زندگیوں لوگوں کا معمول رہا ہے اور آج کل میں یہ بات مشکل تو ہے کوئی شخص اپنے پہ نہ سمجھے لیکن حقیقت ہے آج پیرانے ازام کہتے ہیں کہ رکھ رکھا ہونا چاہیے لیکن تب لوگوں کے دل کے درات پیدا ہوتا لیکن ان کی زندگی میں وہ جو پروٹوکول جسے کہتے ہیں وہ تھائی لیکن بے پناہ عدب تھا اور جب وہ غصے میں آتے تھے تو غصے میں آ کر کوئی گالی دیا کرتے تھے جب انتہائی غصے میں ہوتے تو ان کا چیرہ سرخ ہوتا اور یہ تیرا بیڑا ترجہ یہ ان کا غصے اور ہم بچپن میں اس گالی سے ڈلتے تھے لیکن جب شعور سمجھا یہ گالی تو نہیں یہ تو دعا ہے بیڑا ترجہ دوب جائے تو نہیں پھر پتا چلا یہ گالی نہیں ہے دعا یہ تھی لیکن اس کے باوجود لوگ تھر تھر کامتے تھے یہ ان کی حالت تو مسجد کا بات کر رہا تھا کہ سارا کام وہ خود اپنے ہاتھ سے کرتے تھے حتی کہ یہ لورڈ سپیکر بھی خراب ہو جاتا تو لاہور حال لورڈ پہ خود اٹھا کر لے کر اس کو صحیح کر آکے لاتے ایک بات ایسا ہوا کہ میں بلکل چھوٹا تھا مجھے آپ اپنے معاملات میں اپنے ساس رکھتے چونکہ انہیں اس بات کا احساس تھا کہ میں عمر کے آخر حصے میں ہوں اور یہ بلکل ابتدا حصے میں ہے مجھے اچھی طرح یاد آگ 16 مار 1912 کی میری پیدائش ہے اور 77 میں تحریک نظام مصطفی کی چلی ہے اور ان دنوں کے اندر تو گولیاں برستی تھیں لیکن مجھے انگلی اٹھا کر ان جلوسوں میں لے کے جایا کرتے تھے اور مجھے وہ پودا طرح تو منظر یاد نہیں ہے لیکن لوگ باغ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں اور سینہ تان کے بھی کھڑے ہو رہے ہیں وہ کچھ کچھ بات ہیں وہ میرے ذہن کے اندر شعور میں موجود ہیں اس طرح بہت سارے کام مسجد کے صفائی کو مجھے خود کہتا تھا خود کر تاکہ اس کی طبیعت کے اندر یہ چیزیں آئیں تو مجھے ساتھ لے گئے جو بات سننے لگا ان کی زندگی کی احتیاط سیال کوٹ سے مزدے چلتے تھے غالباً اتفاق سرور نام تھا اس زمانے کے اندر شالمی بانسا والا بزار سٹاب ہوتا تھا اور وہاں سے اتر کر کے بانسا والا بزار سے گزر کے ہال لوڈ جا کے لوڈ سٹکر وغیرہ صحیح ہوایہ کرتے تھے اب ہم وہاں جا کے مزدے سے وہاں اترے یہ جو ایمپلی فائر چھوٹے چھوٹے نکلے اس وقت کافی باری ہوتے تھے تو وہ میں خود اپنی کمر پر اٹھا دیا اور جو یونٹ ہوتے ہیں اس کے پیچھے وہ ایک تھیلے میں میرے ہاتھ میں پکڑا دیتے پھر پکڑ دیتے وہ شاید تربیت معاملات تھے تو واپسی پہ بھی ایسا ہی ہوا لگ وہ کافی فاصلہ بن جات تو میں نے ایک بات اببازی سے کہی میں کہا کہ اببازی کہ اگر ہم رکشہ لے لیں یہاں سے کافی فاصلہ ہے تھوڑا سا آئے جب واپس اٹھا کے وہاں سے گاؤں لے کے جات اور مسجد کے سمان کے لئے رکشہ لے لوں اور اگر میں خود لینا چاہوں تو میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا اور اگر مسجد کے خرچے سے میں لوں تو وہ جب میرا اپنا معمول نہیں ہے تو اب مسجد کے بل پہ جو ہے میں میں اگر ایسا کروں تو یہ میرا ضمیر گوارہ نہیں کرتا تو پیدل جاتے اور پیدل آتے اور پھر ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ یہ کام میں خود کیا کرتا تھا اور مسجد کی ساری صفائی میں نے اپنے ضمعیں لیتی اور الحمدلللہ انہوں نے ہمیں تعلیم دی تھی اور یہ ترغیب دی تھی وہ کہتے تھے صاحب زادے نہ بنو بندے بنو اور الحمدللہ اور ہمارا شوق ہوتا تھا کہ زیادہ زیادہ لوگ آپ سے بیعت آپ نہیں کرتے تھے یعنی باوجود خلافت کے صرف سو کے قریب لوگ ہیں جو ساری زندگی میں آپ نے بیعت کی ہماری شدید خواہش ہوتی تھے کہ بندہ آیا ہے خواہش کی ہے دو دو سال ہوگئے پیچھ لگے ہوئے خود میں نے تین سال کے بعد جب وہ بڑی مشکل سے مجھے خبول فرمایا خیر وہ تربیت کے لئے ایسا تھا ورنہ میرا تو مقصوم ہی وہ تھا ہمارا ہوتا تھا کہ زیادہ زیادہ لوگوں ہلکہ ہو لیکن آپ اس کی ممانت کرتے تھے وہ اس وقت بات سمجھ میں نہیں آتی تھے لیکن جب خود اس مسندت پہ آئے اور بیٹھے اب پتہ چلا کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ اتنی دیر تک کسی شخص کو کسی کو بیٹھ نہیں کرنا چاہیے جب تک لوہ محفوظ پہ دیکھ نہ لے یہ شکی ہے یا سعید ہے اگر وہ شکی ہے تو پہلے اس کی شکاوت سعادت میں بدلے پھر اس کو اپنے ہاتھ پہ بیٹھ کرے اور فرما کرتے میاں میں تو اس قابل نہیں ہوں لہذا میں بیٹھ کیوں کروں تو یہ کہا کرتے تھے اور پھر اگر کوئی بڑا زور لگاتا تو بیٹھ کرتے تو اس کو یہ فرماتے میاں میری خواہش یہ ہے کہ تم نمازی بن جاؤ تو باقی جو معاملات ہیں وہ تو میں اس قابل نہیں وہ کس مقام پہ تھے یہ ان کا اپنا معاملہ ہے جب آخری بار ایسا ہوا شیخ محمد شریف صاحب اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے زندہ تھے تو عید والے دن جمعہ تھا مختبہ مجھے یہ یاد ہے عید والے دن جمعہ تھا دس یارہ سال قبل کی غالبن یہ بات ہے تو میں یہاں سے گیا تو میں نے اپنی والدہ چہرے پہ بہت خوشی دیکھ اور اببا جی کے ساتھ خسن عقیدت کا اس دن جو مظاہرہ تھا شاید زندگی میں وہ کبھی میں نے دیکھا ہو تو میں نے کہا امی جی کیا بات ہے تو امی جی فرمانے لگی کہ اپنے باپ سے پوچھو کہ کیا ماجرہ ہوا ہے یعنی اس میں اعتقاف کے دنوں میں بڑا خوف تھا ان دنوں کے اندر ہماری اوپر اور بھائی سے ہم کسی سے بات کرتے تھے وہ بھائی سے کرتا تھے اور بھائی سے ہم خود بھی کر لیتے تھے لیکن ایسے جو معاملہ روحانی معاملہ تھے وہاں جو ہے وہ یعنی لے ہوئے اور کوئی آپ کے حجروں میں آیا اور ہم نے اس کو واپس جاتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ شخص کون تھا وہ جو ان کی حجرے میں آیا میں نے ایک بات کی ہے لیکن مجھے انہوں نے سکتی سے انکار کر دیا کوئی بات نہیں بتائی آپ پوچھیں اب میرے ذہن کے اندر یہ ان دنوں کی بات جب میں یہ خطابت کر رہا تھا اور علوم دینی سے فارغ ہو گیا اور یہ حدیث میں پڑھ چکا تھا کہ حضور نے اشار فرمایا من رعانی فالمنام فسیرانی فاليقض جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے جاگتے ہوئے بھی ان کا خواب کو آگے میرا ذہن یہ ہے تو ٹیبل پہ سیمیاں رکھی ہوئی تھی اور اببا جی ڈال کے ہمیں دے رہے تھا تو شیخ صاحب نے پوچھا کہنے لگے حضور آنکھیں تو آگے کریں میں چھوم نا چاہتا ہوں اور آگے بڑھ کے آنکھیں آنکھیں بج کی چھوم لیں پھر کہنے لگے ان آنکھوں نے کیا دیکھ ہے تو اببا جی جلدی سیمیاں ڈال کے پلیٹ میں کہتے ہیں شیخ جی یہ کھاؤ یہ بڑی مزیدار ہیں پھر دو منٹ گزرے تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ نے کیا دیکھ ہے ایک بات سنی ہے ہم تصدیق چاہتے ہیں اس کی تو پھر پانی ڈال کے کہا شیخ پیاس نہیں لگی آپ کو یہ پانی پیو اور قیفیت اببا کی بدل نہیں لگی تو اس کے بعد انہوں بھی نہیں پوچھ اور یہ راز ان کے سینے میں راز ہے وہ کیا تھا معاملہ ہم اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کہا سی جو کہ ہماری جو تربیت دی گئی میں اگر یہ بات کہ وہ ذات رسالت امام صلی اللہ صلی اللہ بارال یہ تو تیہ ہے کہ کوئی تھا جو ان کے حجرے میں اجالہ کر گیا اور ان کے اندر جو ہے وہ ایک ایسی روشنی اور ایسے اجالے پیدا ہو گئے اور پھر اس کے بات سے لے کر آج تک ان کی زندگی وہ چار سال یہاں بھی آت کے سامنے جس وہ نین جذب کی حالت میں تھے کوئی بھی آیا اور جس نے بھی اس کو دیکھا ایک بات میں ضرور کہوں گا اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے جب اس کو دیکھو تو خدا یاد آئے جس نے بھی دیکھا ہے میرے والدے کے رامے کو کبھی ایسا نہیں ہوا اس کو رب یاد نہ آیا ہو ان کو ضرور ان کو دیکھ خدا یاد آیا ہے رقبت دنیا کم ہوئی ہے اور ان کی زندگی کے شب و روز ہمارے سامنے ہیں تو انہوں نے زندگی میں یہی ایک بات جو میں مبر رسول پہ بیٹھ کہ رہا ہوں کہ میرے بڑے بھائی کی وفات پر حضور نے شفقت فرمائی اور حضور نے درد جو ہے وہ ونڈایا اور آنکھوں میں آنسو تھے اور حضور رو رہے تھے اور سر پہ ہاتھ رکھ رہے تھے باقی وہ جو دوسرا ماجرہ ہے تو وہ معاملہ جو ہے چونکہ آپ نے اس کو ہمیں کچھ نہیں بتائے کچھ بتا دیتے تو یہ مالے لئے بہت بڑا عزاز ہوتا اور ہم اس پہ بہت اب بھی فخر کرتے ان کی ذات پہ چونکہ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ مصری نے العبریز میں لکھا ہے جس شخص کو عالم بیداری میں حضور کی زیارت ہو جائے وہ دو ہزار نو سو ننانوے درجہ ولایت کے فوراں پیہ کر جاتا ہے اور فرمایا اس کو ان درجات کے بارے میں پوچھا جائے اور اگر وہ جواب نہ دے تو کہو کاذب ہے اور اگر جواب دے دے تو کہو کہ سچا ہے یعنی اتنا بڑا عزاز ہے تو اب یہ بات ابحام میں ہے میرا ذوق آیا میں نے آپ کے سامنے رکھ دی لیکن جو اصل حقیقت تھی وہ میں آپ کے سامنے رکھ کہ ہم اس کے بارے میں فائنل کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن وہ پہلی بار جو ہے اس کے علاوہ بزرگوں کی جو کرامات تصرفات ہوتے ہیں وہ ایک الگ باب ہے اور ہم کرامت کا انکار نہیں کرتے کرامت کا منحیصل انکار کرنا کفر ہے اور کریں گے یہ بات قربے رسالت امام کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی اور میں نے اپنے باپ سے عہد کیا ہے دس محرم کے دن جب میں نے والد گرامی سے بیعت کے لئے کہا تو دو سال تین سال ٹالتے رہے پھر محرم کی شام تھی کہ مجھے بھولایا اور میں جب آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو فرمانے لگے جانتے ہو آج دن کون سا ہے تو میں نے پھر اہد کیا تھا کہ جیوں گا تو آپ کے لئے اور زندگی کی آخری سانس تک یا رسول اللہ آپ کے دین کے لئے وقت رہوں گا اور الحمد اللہ مجھے زندگی میں رات کو آتا تھا نا جب دست قرآن سے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں اببا جیس اجازت کے بغیر گیا ہوں آج میں پہلے ہی مجھے ہوں ہمیں تلقین سبر ہے بہت کیا لٹ گیا کسی کا باب فوت ہو جائے تو کتنا دکھ ہوتا ہے کسی کا استاد فوت ہو جائے کتنا دکھ اور کسی کا شیخ چلا جائے دنیا اندھیرہ نہیں ہو جاتا اور جس شخص کے سارے رشتے کٹھے چلے جائے جائے جب بھی آیا رات تین بجے آیا ہوں چار بجے آیا ہوں دو بجے آیا ہوں ان کی آنکھ میرے منتظر رہتی تھی آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار آرزو لے کر تیری خا کے تربت پہ آؤں خان آخر کی آخر آخر بے آخر ان سے ایسی باتیں کریں کہ وہ خوش ہو جائیں تو میں آکے زیادہ خدمت انہیں ہم نہیں کر سکے تو میں آکے ان کی ٹاؤں پر پاؤں پر ہاتھ رکھتا تو دو ایک منٹ کے بعد ہی مجھے کہتے کہ چلو تھکے ہوئے اور سو جاؤ تو میں جا کے سو جاتا میری والدہ گرامی کی چار پائی کے بل کو ساتھ چار پائی تھی میرا یہ خیال ہوتا ہے میں ان کو نہیں دیکھوں گا ان کی نگاہیں تو میرے اوپر پڑتی رہیں تو میں نے کہا اچھا آپ ایک دنیا سا ہو تو میں نے کہا پہلے آپ سویں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ تقریباً چھے چار ماہ کی بات ہے تو میں چار پائی کے اوپر جھکا ہوں تو میں نے کہا پہلے آپ سویں کہتے ہیں ٹھیک میں نے کہا اب بھر یہ آنکھیں بند کریں اب بھر یہ آنکھیں بند کریں اب میں خاموش ہو گئے اب بھر سمجھے کہ چلا گیا آنکھیں کھولی تو میں کھڑا تھا تو جلدی سے آنکھیں بند کر لیں تو پھر ہنسنے لگے اور آنکھیں نہیں کھول رہے پھر ہنسی جا رہے کہ میں کھول لیں اور یہ سامنے اس کے بعد تھوڑی در کے بعد پھر آنکھیں کھول لیں تو میں نے کہا آپ نے پھر کھول لیں تو وہ پڑھے کہنے لگے تجھے دیکھنے کے لیے کھول لیں دو سال قبل جب میری والدہ اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں تو میں درست قرآن کی راہوں میں تھا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آخری شب جب میں نے جیلم سے بھی دینے سے بھی آگے جانا تھا تو میں نے اپنی امی سے اجازت چاہی انہوں نے رو کہا تھا بیٹا جاؤ جمعت المبارک پچھلے جمعہ کو میں آباری سے اجازت لے کر جب کینٹ جمعہ کے لیے جانے رگا تو ان کے چہرے پہ مسکراہت پھیل گئے اور بہت زیادہ خوش ہوئے میری سمجھ میں نہ آیا کیا معجرہ اور کیا معاملہ چلا گیا اس کے بعد پچھلے جمعت المبارک کو میں نے اثر کے بعد کاموں کی میں گفتگو کرنی تھی ایک فوتگی ہوئی تھی جیلم کا ختم تھا تو لوگ بعد میں ملاقات کے لیے کافی آئے ہوئے تھے اثر کی ذانے یہی ہونے لگی تو محترم مجھے لینے کے لیے جو آئے تھے ان کی تشویش میری نظر میں تھی لیکن وہ مجبوری تھی کہ جو اے وہ اثر کی ذانے در ہوگئے تو میں اپنے معمول کے مطابق آنے کا آپ گاڑی میں بیٹھے مطلب گھر سے رہوں اجازت لے آن تو چار پائی پہ لیٹے ہوئے تھے تو آخری ان سے میری وہ ملاقات ہوئی فرمانے لگے خیر نہ لجا تے خیر نہ لگا ہمیں چلا گیا لیکن طبیعت میں اداسی تھی تین چار لوگ میرے ساتھ تھے یہاں بھی اب موجود ہیں میرا وہ سالبان بھی جب ہم راستے مصر پڑی اور اس کے بعد جب ہم امن آباد سے نکلے تو سورج غروب ہو رہا تھا ایسا جیسا میرا دل ڈوب رہا ہے پتہ ہی نہیں تھا کیا ہونے والے تو میں نے ان سب کو کہا مجھے کہ دیکھو کہ جب سورج اثر کے وقت پہنچتا ہے تو کتنے جلدے غروب ہو چاہتا ہے اور ایسا در تھا اس سورج میں کوئی پیغام دے رہا تھا جو ہم ناہل لوگ نہ سمجھ سکے شاید اس کا پیغام کو سمجھنے والا ہوتا تو وہاں سے پلٹ آتا لیکن میرا یہ مقصوم تھا کہ جب میرے والدے گرامے کی آخری سانس آئی تو اس وقت مندر سے قرآن دے رہا تھا میرے مالک زندگی میں میں نے جو بھی کمائی دی اگر تجھے کوئی قبول ہے میں سب کچھ اپنے باپ کے نام آمال کے سطرد کرتا ہوں ہے اللہ ان کے درجے بلند فرما دے آپ نے کہا تھا میری قبر کچھی بنانا اور میری تعریفیں نہ کرنا یہ جو باتیں کی ہیں یہ اس کرو محاسن موتاکم حضور نے فرمایا اپنے فور شرگان کی اچھی خسلتیں اور خوبیاں بیان کرو یہ اس کے تحت میں کچھ باتیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اکیلا میں نے زمانے نے دیکھا کہ جب ان کا جنازہ اٹھا شہنشاہ حف تقلیم کو بھی وہ عزاز نہیں ملا ہوگا جو میرے باپ کو ملا تھا ہر دل دکھ سے برا تھا ہر آنکھ اور نم تھی اور اس وقت جب جنازہ اٹھا تو میں اس ڈر سے کہ کہیں واویلہ پیدا نہ ہو جائے اور شریعت کی کوئی حد نہ ٹوٹ جائے جس پہ ساری زندگی میرے باپ نے پیرا دیا کہیں اس کا نقصان نہ ہو جائے ورنہ میرے دل میں بات آ رہی تھی کہ میں بلند آواز سے کہوں کہ لوگوں دیکھو میرے پیا کی برات جا رہی ہے اور ایسے ہی منظر تھا اور اقبال کا وہ شیر اگر آپ جس نے میرے شیخ کی زیارت کی ہے تو اقبال کا وہ شیر اور پھر اس زیارت کے منظر کو سامنے لائے کہ اقبال نے کہا تھا نشان مرد مومن باتو گوئن چون مرگ آئے تبسم بر لبیوز آ تجھے اللہ کے بندے کی نشانی بتاؤں جب موت آتی ہے اس کے چہرے پہ مسکراہت پھیل جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے یار کو ملنے جو جا رہا ہوتا ہے تو وہ مسکراہت آخری دم تک ان کے چہرے پہ رہی جن لوگوں نے لاحد میں اتارا جن لوگوں نے جنازے کو کندہ دیا جن لوگوں نے جنازہ پڑا مجھے متعدد لوگ متعدد سے مراد سینکڑوں نہیں درجن کے قریب لوگوں نے مجھے یہ کہا ہے شاید مشاہدات کیوں کے ہوں لیکن مارک جہاں تک مجھے پہنچا ہے وہ درجن سے کام لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے جس نے جنازہ پڑا وہ کہتا ہے میری عبادتیں ڈبل ہو گئیں کوئی کہتا ہے پنجگانہ نماز تو میسر تھی لیکن اب تحجت کے سجدے بھی مل گئے الحمدللہ یہ ہے ان کا خیزان دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کے نقوش پاکی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے جب آپ کو لاحد میں اتارا جا رہا تھا تو اس وقت میرے دل میں جو دعا تھی جو لبوں پہ آنا چاہ رہی تھی لیکن میں دل میں ہی مانگتا رہا چونکہ وہاں حجوم و رش تو میں نے کہا تھا مالک میں اور کچھ نہیں مانگتا جس طرح سے میرے والد نے زندگی گزاری مجھے ایسی ستری زندگی عطا فرما دا پاکیزہ زندگی جس میں تصنع نہیں تھا جس میں ریاکاری نہیں تھی جس میں بناوٹ نہیں تھی جس میں غرض اور لالچ کا زندگی بھر میں کوئی پہلو نہیں آیا تھا ذرا تصور تو کرو ایک شخص ہے اس کی آٹھ بیٹیاں ان کی شادی ہونی ہیں دو بیٹے ہیں اور وہ ستر اور اسی کے پیٹے میں ہیں اور کاروبار بھی بالکل چند ہزاروں پر مشتمل ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے دامن کو غرض سے اور لالچ سے پاک رکھے ہوئے ہیں اور دنیا کی دولت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا اپنی حویلی بیج لیتا ہے اپنی بین سے بیج لیتا ہے سب کچھ بیٹ لیتا ہے اور کبھی جو ہے وہ اس حوالے سے ان کے دل میں کبھی کوئی بات تک بھی نہیں آئی تھی اور مجھے ایک نظر جس کے لئے میں بات سنانے لگا پھر بات دوسری سمجھ نکل گئی کہ میں رات کو آیا میں ٹانگیں دوانے لگا تو مجھے کہنے لگے کہاں سے آئے ہو تو میں کہا کرتا تھا در سے قرآن سے تو خوش ہو جاتے قرآن کا نام سن کر تو مجھے پھر فرمانے لگے کسی سے کچھ لیتے تو نہیں ہو مانگتے تو نہیں ہو اللہ حق بس میں نے کہا اببا جی آپ کی تربیت کا سر ہے کبھی دل میں بھی نہیں آیا یہ اللہ کا فضل ہے اتنا آسان کام نہیں ہے بڑا مشکل کام ہے جب ضروریات مو کھولے کھڑی ہوں اور حالات کا جبر اور مہنگائی کا طوفان ہو تو اس وقت جو ہے وہ یہ کام بڑے مشکل ہو جاتے ہیں لیکن ہمارے سامنے ان کی زندگی ہے انہوں نے انتہائی کٹھن حالات کے اندر بھی جو ہے وہ اس معاملے کو جو ہے وہ رکھا اور شیخِ طریقت اور پیرِ کامل کا جو اصل روپ تھا اور وہ جو حجازی فقر ہے جس کا تصور اقبال نے پیش کیا اور مردِ درویش کی جو علامتیں پیش کی ہیں ہم نے وہ ساری علامتیں اپنے شیخ میں دیکھی ہم نے وہ ساری دولتیں جو ہیں وہ ایک در پہ دیکھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے اور ان کے نقوشِ پاکی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے انیس سو چودہ میں روشن ہونے والا چراخ اور وہ سورج جو تلو ہوا تھا وہ دو ہزار آٹھ میں تہہ مظہار چلا گیا آج ان کی یادیں تو باقی ہیں دل بھی رو رہا ہے لیکن اس کے باوجود قلب کو ایک اتمنان ہے ایک تمانیت ہے قلب ایک گنا تسکیم پائے ہوئے ہیں اور ہمیں اس بات پہ ساری زندگی ناز رہے رہا ہماری آنکھ اس گود میں کھلی ہے اور اس شخص نے ہماری تربیت کی ہے جس نے ساری زندگی رسول کریم کی شریعت پہ پہلا دیا ہے سوز و گداز درد یہ ان کو ورسے میں ملا تھا ان کو اپنے نانا جان کی طرف سے ورسے میں ملا تھا اور پھر قبلہ حضور کی بالعالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ ان کی تربیت تو جو ہے وہ کمال کر گئی اور ان کے اندر ان کو وہ رنگ چڑھا دیا جو ان کو دیکھتا تھا تو پھر ان کا ہی ہوگے رہ جاتا تھا تو وہ درد وہ سوز وہ کیفیت ہمیں اچھی طرح یاد اچھ بچپن کی کہانی ہے جو کہ جب ہم نے ہوش سنبھالی تو وہ کسی اور جہان کے جو ہے وہ مسافر تھے اس دنیا سے ان کا تعلق بہت واجبی سا رہ گیا تھا تو ہمیں بالکل ان کے خطبات یاد ہیں وہ بچپن میں میں نے جب تک جو ہے وہ جمعہ شروع نہیں کیا اببا جی کے پیسے نماز جمعہ پڑھتا رہا ہوں اور الحمدللہ اس بستی کو بھی عزاز ہے کہ اس ممبر پہ بھی آپ نے آکے ایک جمعہ پڑھایا تھا وہ لمحے اور وہ دن مجھے یاد ہیں اور وہ تھوڑے لوگ تھے پانچ مرلے کی یہ مسجد ہوتی تھی یہاں کے مقامی لوگوں کو سارے حالات سے آگئی ہے تو مجھے اببا جی نے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں بہت ساری دعونتیں الحمدللہ یہ ان کی زندگی تھی اور یہ ان کی نگاہیں تھی اللہ ان کے نقوشے پاکیوں میں برکتیں تھے ان کی صیرت کو اپنانے کی توفیق دے ہم ان کی کرامتیں بیان نہیں کرنی ہم نے کوئی قبر فروشی تو نہیں کرنی انہوں نے ہمیں رات دیا انشاءاللہ ساری زندگی سرات پہ چلیں گے اس رات پہ گامزن رہیں گے آپ دعا کریں ہم دونوں بھائیوں کو اللہ ان کے نقوشے پاکی برکتیں ہیں اور یہ میں نے سولہ سال ہوئے یہاں جمعہ المبارک پڑھاتی ہوئے پہلی مرتبہ یہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ میں ذاتی باتیں کی ہیں یہ وہ پوری قوم کا سرمایہ تھے وہ اساسات ہے اور یقیناً ان باتوں سے آپ بہت کچھ حاصل کیا ہوا ہوگا اور انشاءاللہ اس حوالے سے ان کی ازاروں باتیں ہیں میں کرتا رہوں گا انشاءاللہ تو اللہ اپنی رحمتیں اور کرم نوازیں نصیب فرمائے اور درست قرآن کا یہ کافلہ ہے یہ حسودہ منزل ہوتا رہے جو لوگ میرے غم میں شریک ہوئے پوری دنیا سے مختلف ممالک سے لوگوں نے فون کیے اور ایک شخص جب اس نے سنا تو جا کے حسین حرم میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ میں کیسے آپ سے افسوس کرتا تو اب ایک لاکھ نتبہ دروشی پڑ چکا ہوں اب میں حدیعہ پیش کرتا ہوں اور ازار تازیت کرتا ہوں اللہ ان سب کو جزائیں دے دو دراز بستی میں جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ پہنچے اللہ تعالیٰ سب کو جزا دے میرے دکھ میں جو شریک ہوئے سب کو جزا دے ابباجی کے لگائے ہوئے پودے پروان چڑھتے رہے یہ مرکز ہے گاؤں مدرسہ ہے اللہ کو جزائے خیر اطاف فرمائے یہ مرکز بھی پروان چڑھتا رہے اس موقع کی اوپر ہمارے جو معامنین ہیں اس دارو علوم کے چاہے وہ تعلیمی حوالے سے ہیں چاہے وہ مالی حوالے سے ہیں چاہے وہ دعوں کے حوالوں سے ہیں میں اپنے والدے گنامی کہ اس تذکرے کی برکت سے دعا کرتا ہوں کہ مالک سب کو جزائے جزیل اطاف ہو اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ ایمان سے چلے جائیں ایمان سے خاتمہ ہو جائے جب سانس ٹوٹ رہی ہو تو اس وقت رخ محبوب سامنے ہو یہی زندگی کا سرمایہ ہے اللہ تعالیٰ انہیں آخرت کی مزید برکتیں اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ سورہ خلاص اولہ خدوشی پڑھ کے ملک کریں الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اللہم انیہ صلق الافواع والعافیت والموافات الدائمت فی الدین والدنیا والآخر اے میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جھولیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے جتنے لوگ دور و نصدیک سے آئے انہوں نے جو کچھ پڑا حاضر تعام اٹھے ہوئے ہاتھ سب کچھ قبول فرمالے جملہ کلام و تعام احتمام و انتظام و انسلام کا سواب تیرے محبوب کی بارگاہ ناس میں پیش کرتے ہیں قبول فرمالے حضور کے توصل سے جمعی انبیاء علیہ مسلم کی ارواح کو ان کی امتوں کی ارواح کو آقا کریم کی تمام امت صحابہ کرام ددوان اللہ علیہ مجمعی اہلِ بیعت اطحار اولیاء امت چہار خانوادہ طریقت کے بزرگانے دین طریقہ نقش بندیہ کے جملہ مشایخ کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرمالے ان سب کی وساطت سے جو کچھ پڑا گیا سب کا سواب اپنے والدے کے رامی شیخ معظم حضور کی بلا سب کا سواب اللہ حضور کبل اببہ جی کی روح کو پیش کرتے ہیں اللہ ان کی دنیاوی زندگی سے کروڑوں درجے برزخی زندگی بہتر فرح ان کی قبر کو وسیق کو شادہ منور اور خوشبودار اللہم اغفر ہو ورحم وانت خیر ہو اللہم اغفر ہو بالمائل بارد والسلج وقفن ہو بحریر الجد یا منور القبور نور قبرہ یا مزین القبور زیین قبرہ اللہ جو کچھ پڑھا اس کا سواب اپنی والدہ مہترم کی روح کو پیش کرتے ہیں اللہم اغفر لے امی بحرمت ام نبی کا اللہم اغفر لے امی بحرمت اب نبی کا اللہم اغفر اللہم اغفر ہو ما ورحم ہو ما کما ربیانی صغیر یا ارحم الراحمین ارحم احوالنا اے اللہ اس مجلس میں جتنے لوگوں کے والدین اس دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش کر سب کی محفت کر جن کے والدین زندہ ہیں ان کے لئے ان کے والدین کا سایہ لمبا کر اللہ ان کے والدین کا سایہ دراز فرمت ہے اے اللہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ محبت کی اے اللہ انہیں برکت ہی آتا ہے اے میرے مالک مجھے میرے بہن بھائیوں کو اور میرے پیر بھائیوں کو اے لئے محبت کی تاہیوں کو حقیقی سبر دے دیں وہ سبر جس کے سلے میں تُو نے اجر رکھا ہمیں نصیف فرمات ہے اے اللہ ہمارے رشتے ہوئے زخموں پر سبر کا پاہا رکھ دیں تو کریم ہے کرم فرما دیں اے اللہ ہمارے سروں پر ان کا جو سایہ تھا وہ بظاہر توٹ گیا لیکن ان کی رحمتوں اور ان کی روحانیت کا سایہ تمام مصطفی فقیروں کے سروں پر سلامت رہے اے اللہ ہمیں نیکی کی توفیق دینا ہمیں اپنی یادنے اور محبت دینا جس طرح میرے بابا نے ساری زندگی تیرے دین کی نوکری کی ہمیں بھی آخری ہچکی تک اپنے دین کی خدمت میں قبول فرمانا اے اللہ اپنا خاص کرم فضل ہم سب کے شامل حال فرمانا اس مرکز کو آباد رکھنا مصطفیٰ آباد شریف کی بہاروں کو سلامت رکھنا اس مرکز کو بھی برکتیں عطا فرمانا اے اللہ میرے بھائی کو سبر عطا کر میرے بہنوں کو سبر عطا کر میرے گھر والوں کو سبر عطا کر میرے بچوں کو سبر عطا کر میرے پیر بھائیوں کو سبر عطا کر اے اللہ اپنا خاص کرم ان کے شامل حال کر اے اللہ اپنا خاص کرم ان کے شامل حال ان کی قبر کو روشن اور منور رکھنا اپنا خاص کرنا فضل شامل حال کرنا اے اللہ درس قرآن کے اس کاروان پر ان کی جو نگاہیں تھی وہ سلامت اور باقی رہے ہیں اور اس راستے میں ہم چلتے رہے ہیں شیطان اور نفس کی شر سے محفوظ فرمانے صلی اللہ تعالیٰ لنبی الامین وعالیہ وصحابہ اچمائین برحمتکا یا ارحماللہمین